اللہ ہو 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 السلام علیکم دوستو میرا نام محمد افضل کاسی اور آپ دیکھ رہے اسلامین منٹور چینل ناظرین آج ہم بات کریں گے کہ کن چیزوں سے روزہ فاسد ہوتا ہے اور کن چیزوں سے فاسد نہیں ہوتا تو ناظرین کے مسائل چل رہے تھے کہ ناظرین کے ذریعے اگر کوئی خوشبو سونگلے فرفیوم کی یا اتر کی یا کسی پھول کی تو اسی روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا اسی طرح اگر کانے کی خوشبو سونگلی تو اس سے بھی کوئی اثر نہیں پڑتا روزے پہ اگر کسی شخص نے ناظرین میں پانی ڈالا اور وہ حلق تک پہنچ گیا تو اگر اسے روزہ یاد ہے اور وہ پانی زیادہ بھی ہے تب تو روزہ فاسد ہو جائے گا لیکن اگر وہ پانی بہت معاملی بکتار میں ہے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا اور اگر اس شخص کو روزہ یاد ہی نہیں ہے پھر تو فاسد نہیں ہوگا اور اگر بہت زور سے اپنی ناظرین کو سینک لیا اور وہ اوپر حلق تک چلی گئی تو اس سے بھی روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا آگے ناظرین میں اگر کوئی دوائی بغیرہ ڈال دی تو اس سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا نزلی کی صورت میں اگر کوئی دوائی سنگ لی تو اس سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا البتہ ویکس جو بام ہے اس کو جسم پر لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے لیکن اس کو اگر اس کا باپ لیا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے نکسیر اگر کسی کی پھوٹ گئی اور اس کا اثر توق میں بھی ظاہر ہو گیا تب بھی اس روزہ نہیں ٹوٹتا بشرت ہے کہ نکسیر کا خون پیٹ میں نہ گئی ہو اگر پیٹ میں چلا گیا نکسیر کا خون تب روزہ ٹوٹ جائے گا ورنہ نہیں ٹوٹے گا اسی طرح انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا چاہے رکھ میں لگایا جائے چاہے گوشت میں لگایا جائے اور اسی طرح ڈرپ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ڈرپ لگانے سے البتہ طاقت کے لئے انجیکشن لگانا اور ڈرپ لگانا بلا زورت کہ روزہ کا احساس نہ ہو یہ مکروح ہے اس طرح نہیں کرنا چاہیے بغل کے بال کٹ سکتے ہیں روزہ میں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے انسولین لینے سے روزہ میں کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی قباہت نہیں ہے انجیوگرافی کرنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے روزہ ٹھوٹ جاتا ہے اسی طرح شرمگاہ سے مطالق کچھ مسئل ہیں کہ اگر انسان روزہ کی عالت میں ہو اور اس کا احتلام ہو جائے تو اس سے روزہ پہ کوئی اثر نہیں پڑتا البتہ جتنی جلدی ہو سکے اسے چاہیے کہ وہ غسر کر لے جتنی لیٹ کرے گا اتنی ہی اس کے لئے نقصان دے ہیں اسی طرح اگر کوئی شخص زیر ناف بال صاف کر رہا تھا تو اس کو شہوت شڑی اور اس کے انزال ہو گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور زیر ناف بال صاف کرنا کوئی مسئلہ نہیں اسے روزہ پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا اور اگر اپنی بیوی کے ساتھ بہت سو کنار کر رہا تھا اور انزال ہو گیا تو اس سے بھی روزہ ٹھوٹ جائے گا اور یہ مکروہ ہے اس طرح کرنا اگر انزال نہ ہو تو مکروہ ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے منجی کے نکلنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا منجی کے نکلنے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا البتہ ہم جنس پرستیز کرنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور قضاء اور کفارہ دونوں لازم آتے ہیں اگر روزے کے دوران پشاب بند ہو جائے تو مسانے میں نلکی ڈال کر پشاب کراتے ہیں تو روزہ فاسد نہیں ہوگا اس لئے کہ مسانے اور عوضو تناسل کا تعلق پیٹ سے نہیں ہوتا بارہال یہ چند مسائل تھے مزید بھی اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا وہ آپ کے سامنے ہم نے ارز کر دیئے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو دبا دے تاکہ نئی ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہو 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 اللہ اللہو اللہو اللہ